بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکت والے مہینے کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات آسان فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی کاروبار رزق میں دھیر ساری برکتیں عطا کرے آمین سما آمین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے جو کہ آج ہم بات کریں گے نہر کے حوالے سے کہ نہر پہ کیسے شکار ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہم نے کس طریقے سے ہم نے شکار کھیلنا ہے آج ہم بات کریں گے نہر کے حوالے سے کہ نہر پہ ہم نے کیسے شکار کھیلنا ہے ہمارے ایک دوست ہیں نواز احمد بھٹی صاحب تو وہ شکار کھیلتے ہیں زیادہ تر نہروں پہ شکار کھیلتے ہیں اور ہمارے ہمسائے ہیں تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کے اور ہمارے گھر کے درمیان انہوں نے بتایا کہ ہم شبیر بھائی جب بھی جاتے ہیں شکار پہ نہروں پہ جاتے ہیں تو ہمیں شکار نہیں لگتا تو ٹیم بھی ضائع ہوتا ہے تو آپ کوئی بتائیں کوئی چیز کوئی ٹیکنیک کوئی ایسا فارمولہ بتائیں جس سے ہم شکار کر سکیں اکثر زیادہ تر ہم جو ہے جاتے ہیں تو شکار نہیں ہوتا خالی واپس آنا پڑتا ہے تو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئے اور مجھ سے آپ رابطہ کریں جب بھی آپ شکار کے لیے نکلیں تو مجھ سے آپ رابطہ کر لیجے گا انشاءاللہ آپ کو شکار ہوگا ان کا پروگرام بن گیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ شبیر بھائی ہم نے کل جانا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آج ہی میرے پاس پہنچیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک چیز دوں گا جس سے آپ کو شکار ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ میرے پاس آئے ہم بیٹھے رہے گپ شپ کی اور میں نے ان کو ایک چرائی فارمولا تیار کر کے دیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسے کھیلنا ہے ان کو میں نے طریقہ کار سارا بتایا سمجھایا ماشاءاللہ پہلے سے تو شکار کھیل رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں چرائیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ ہم نے کیسے چرائی بنانی ہے کیسے تیار کرنی ہے تو وہ میں نے ساری تفصیل ان کو سمجھائی بتائی طریقہ کار بتایا چیز بھی تھی میں نے کہا کہ آپ جائیں شکار کھیلیں اور انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شکار ہو وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے مجھے پوائنٹ دکھایا ویڈیو کال کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جاؤ ویسے تو ماشاءاللہ وہ شکاری ہیں شکار کھیلتے ہیں لیکن زیادہ ان کو چرائیوں کے بارے میں نہیں معلوم جیسے پہنچے انہوں نے جیسے میں نے طریقہ کار بتایا اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے وہ شکار کھیلتے رہے اور ان کو ماشاءاللہ شکار ہوا انجائیمٹ کیا اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوش تھے اور پہلے آپ کو ان کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو انہوں نے شکار کی آپ کو دیکھ سکتا ہے آپ کو دیکھ سکتا ہے آپ کو دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتے ہو سہیں دیکھ سکتے ہو سہیں دیکھ سکتے ہو اس آج شبید نے ہمیں چارہ بنا کے دیا تھا تو ہم لوگ پہلے خالی آت جاتے تھے تو بلکل نہیں یہ ہوتا تھا آپ بھی جو ہے لگاتار جو ہے ہمیں شکار ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے دونوں رہو ہیں ایک یہ ہے ایک یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے بڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ہم لوگ جو ہے کل بھی شکار ہمیں ہوا تھا پر صبح ہوا تھا تین دن سے لگا تھا جب سے ہم نے اس آج شبید سے یہ چارہ لے کے آئے ہیں تو ہم لوگ دیلی شکار ہو رہے ہیں دس کلو پندرہ کلو بیس کلو لگ رہے ہیں اور بڑا زبارہ شکار ہو رہے ہیں سہدے اور دیلی یہ لگ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور آگے جو ہے ہم آپ کو وہ جگہ بتا رہے ہیں بیان یہ جگہ ہے جو یہ ہم نے شکار بتا ہے آپ کو ایک جگہ پہ جو ہے نا ہمیں شکار لگا ہے جو یہ رو ہم نے مارے پہلے بھی مارے ہیں اس سے پہلے بھی لگے تھے اور یہ جگہ یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ویڈیو پہ دکھایا ہے ہمیں دو دانے لگے ہیں وہ یہ جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو استاج شبیر عباسی صاحب نے ہمیں چارہ بنا کے دیا تھا تو یہ سارے رو جو لگے ہیں اس جگہ پہ لگے ہیں شکار تو آپ دیکھ چکے ہو آپ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ ہمارے نواز بٹی صاحب ہم نے ویڈیو بنائی اور وہ آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا چیز تیار کی اور کیسے تیار کی وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے کھیلنا ہے آپ نے پوائنٹ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کون سے پوائنٹ پہ کھیل رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے فلود والی دور کانا کنڈی کھیلتے ہیں لمڈور بھی کھیل لیتے ہیں لیکن زیادہ فوکس ان کا کانا کنڈی فلود والی دور پہ ہی ہوتا ہے تو انہوں نے جو کھیلا اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کو چرائی تیار کر کے دی اور کیا طریقہ کار ہے کھیلنے کا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے آدھا کیجی کالی سرسو کی کھل وہ کالی سرسو کی کھل کو آپ نے بریق پیس لینا ہے بریق پیسنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا کسی کڑھائی میں ڈال کر بھون لینا ہے ہلکا سا بھوننا ہے آپ نے یہ دھیان رہے جلانا نہیں ہے آپ نے ہلکا سا اس کو بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک شیٹ بچھا لینی ہے نیچے شیٹ بچھانے کے بعد آپ نے وہ کال ڈال دینی ہے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ہے آپ نے اس کے اندر رائس پولش تقریباً ایک چائے والی ایک پیالی ڈال دینی ہے یا آپ تین مٹھی اس میں مٹھی بھر کر تین مٹھی آپ نے اس میں رائس پولش ڈالنا ہے اور ایک پیالی یا تین مٹھی آپ نے چوپ کر اس میں ایڈ کرنی ہے اس کو اچھی طرح ایسے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے پارٹ ون اور ٹو تھری یہ چرائی پوڈر آپ نے تیار کرنا ہے اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر دیکھ لی ہے ویڈیو تو اسی حساب اسی حساب سے اسی طریقے سے آپ نے چرائی پوڈر تیار کر لینا ہے جو جریبوتیوں سے صفوف ہم بناتے ہیں تو وہ چرائی پوڈر جب آپ نے تیار کر لیا تو اس میں سے آپ نے جو کھانے والے تین چمچ ہوتے ہیں وہ کھانے والے تین چمچ آپ نے اس کے اندر چرائی پوڈر کے ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہم نے اس کے اندر بتایا ہے کہ سفید زیرہ اور میتھرے وہ آپ نے الگ سے بھون کر تیار کر لینا ہے اس کا بھی طریقہ کار ہم نے بتا دیا ہے ویڈیو میں تو وہ آپ نے آدھا چھوٹا چائے والا چمچ جو چھوٹی سپون ہوتا ہے آپ نے وہ آدھا اس چرائی کے اندر آپ نے وہ ڈال دینا ہے ڈال کر آپ نے اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے چاول اوبال لینے ہے چاول آپ کے کتنے ہونے چاہیے دھائی سو گرام آپ نے چاول اوبال لینے چاول اوبال کر آپ نے تھنڈے کر لینے تھنڈے کرنے کے بعد آپ نے وہ چاول اپنے ساتھ رکھ لینا ہے باقی جو آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں آپ نے ایک دم سارے نہیں ڈالنے ہیں آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں تھوڑے ڈال کر آپ نے اس کو ہاتھوں سے ایسے مسلنا ہے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ کم ہے چاول تو آپ نے تھوڑے اور ڈالنے ہیں چاول جو آپ نے اوبال لینے ہیں وہ چاول آپ نے کھڑے کھڑے رکھنے ہیں آپ نے وہ چاول بھات ٹیپ نہیں بنانے آپ نے بالکل چاول وہاں پر ثابت آپ کو نظر آئے چاول ایسے آپ نے اُبال لینے ہیں باقی پیٹ ساف کرنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ مچھلی کو بھوک لگے گی تو وہ آپ کی حق بائٹ اٹھائے گی ورنہ نہیں اٹھائے گی تو آپ نے اس حساب سے چاولوں کو ڈال کر مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے وہ چرائی جو تیار کر لینی ہے آپ نے وہ بھربرا ٹائپ چرائی تیار کرنی ہے وہ ویڈیو میں منشن کر دوں گا وہ آپ نے ویڈیو دیکھ لینی ہے کہ ہم نے کیسے اس کو تیار کرنا ہے اور وہ آپ نے اس کو تیار کر کے جب آپ کی چرائی تیار ہو جائے یہ تیار ہو گیا چاہیے دیکھیں میں نے اس کو بنا لیا ابھی ماشاءاللہ تو آپ نے شاپر لے لینا ہے اس کے اندر وہ چرائی آپ نے ڈال دینی ہے ڈال کر آپ نے شاپر کو گرا لگا دینی ہے اور اس کو آپ نے کسی کپڑے کی تھیلی میں آپ نے رکھ کر اپنے ساتھ لے جانا ہے پوائنٹ پر پہنچیں گے تو آپ پوائنٹ سیلیکٹ کریں جہاں پر پانی کی روک ہو رکاوٹ بنتی ہو یہ نہ ہو کہ پانی بہتا چلا جا رہا ہے آپ نے اس میں ڈالنا آپ نے رکاوٹ والا پانی تلاش کرنا جیسے کوئی چیز اوپر گری ہوتی ہے اور نیچے پانی بلکر رکا ہوتا ہے یا ہلکی ریسک میں چل رہا ہوتا ہے تو ہلکی ریسک میں جو چل رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہلکی ریسک ہو بھلے پانی میں لیکن آپ نے جو زیادہ سپیڈ والا پانی ہے نہ ہی آپ کی وہاں پہ کانکنڈی فلود والی ڈور رکے گی نہ ہی آپ کی وہ جو چرائی ہے وہ رکے گی تو آپ نے اس حساب سے جگہ آپ نے صحیح سیلیکٹ کرنی ہے جیسے آپ جگہ وہاں پر سیلیکٹ کر لیں تو آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی موہ ہے تو آپ وہ موہ بھی اس میں ایڈ کریں اگر آپ کے پاس کوئی شیرہ ہے وہ بھی ایڈ کریں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک عدد کیلہ لازم ایڈ کریں بنانا ایک عدد بنانا کیلہ آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے لازم ایڈ کرنا ہے تو معذرت کے ساتھ میں بھول گیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی چرائی میں سے آپ نے جو چرائی ہم نے بھر بھرا ٹائف چرائی تیار کی ہے آپ جہاں پر آپ اپنی کانکنڈی آپ فلود والی ڈور کھیڑیں اس کے مٹھی بھر کر آپ نے ایسے اس کے اوپر چھٹا کر دینا ہے آپ نے ہر دس منٹ کے اندر یہ آپ نے کام کرنا ہے چھٹا آپ نے ایک مٹھی بھر کر ڈال دی ایک مٹھی بھر کر ڈال دی تو آپ نے ریگولر یہ کام کرتے رہنا ہے اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی کہ مچھلی اب پوائنٹ پر آ گئی ہے تو آپ نے اس کو پکڑنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اچھا شکار ہوگا حکبائٹ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ حکبائٹ سادہ کھیل لیں تو وہ بھی بہتر ہے کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ سادہ گھر والا آٹا اسے اچھی طرح آپ گوند کر اپنی حکبے لگائیں اور آپ نے آٹا زیادہ نہیں لگانا چھوٹی چھوٹی گولی بنا کر آپ نے لگا دینی ہے 03 کا 02 کا آپ نے اس حساب سے حکب رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا شکار ہوگا وہ ویڈیو بھی میں مینشن کر دوں گا کہ آپ نے آٹا حکبے کیسے لگانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہترین شکار ہوگا اچھا شکار ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچ سکے تو مجھے دیجئے اجازت تو ایک بات اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کومرس باکس میں آپ کومرس باکس میں کومرس کریں تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے تو ہارا یوٹیوب پہ واتس اپ کاؤل نمبر موجود ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہم سے پوچھیں گے آپ شکار کے حوالے سے فیشنگ کے حوالے سے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچ سکے تو دعا میں یاد رکھئے گا تو مجھے دیجئے اجازت نی اللہ حافظ